میرا کسان بھائیوں سے آگ رہے ہیں کہ بھارت سرکار آپ کے ساتھ کھڑیے اور یہ جو بل آئے ہیں وہ کسان حید کے بلے کسان کو آزادی دینے والے بلے ہیں کسان کی فصل کو بونے سے پہلے ملی ملے ایسا نردھاریت کرنے والے بل ہیں تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ کسان بھائیوں سے کہ وہ سب ایک دو قدم آگے بڑھے اور بھارت سرکار ہیں وہ بھی نیچت روح سے کسانوں کے ساتھ ہیں اور ایک سوارت پون واتاون کے اندر بیٹھ ہوگی اور نیچت روح سے ایک اچھا حل نکلے گا ورنہ اس دیش کے اندر جیسا کہ آج اس آندولن کو مہرا بنا کر اور راجنیتی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ یا وہ کسان کے کندے پر بندوق رکھ کر اور وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسانوں کے ساتھ میں لیکن میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سانٹھ سال ساسن کیا لیکن سانٹھ سال کسان کا بجٹ بھی آپ اتنا نہیں کر پائے جتنا کسان کو ملنا چاہیے دیش کے کسان کا جو کرشی کا بجٹ تھا وہ یو پی کی سرکار میں ٹوٹل جو بجٹ ہوتا تھا تیرہ یا چودہ ہزار کروڑ روپے ہوا کرتا تھا جس میں سے بھی آدھی تو سیلیری کے اندر چلے جاتے تھے لیکن آج کسانوں کے لیے پردان مندر جی کا جو اس سرکار کا بجٹ ہے وہ ایک لاکھ سہتیس ہزار کروڑ کا کرشی کا بجٹ ہے اور اس میں بھی پچھتر ہزار کروڑ روپے تو ڈائریکٹ کسان کے کھاتے میں کسان سممانیدی کی طور پر دی جا رہے ہیں تو اس سے صاحب جائر ہوتا ہے کہ پردان مندر جی کی منصہ ہے کہ دوزار بائیس تک کسان کی انکم ڈبل کرنا کسان کو آجاد کرنا جس کی مانگ ہمیسہ کسان کرتا ہے موسیقی